جنپت میں پور مادمے کی ویڈالے راوت پارشالہ میں اسکول کے بچوں کو نئے سطر کا کتاب وطرک کیا گیا جس کے سمبت میں راوت پارشالہ کی سائے کا دپکا سنگیتہ سنگھ نے بتایا کہ ایک اپریل کو نیا سطر پرارم ہو ہے جس کو دیکھتے ہوئے اسکول کے بچوں میں بک کا وطرک کیا گیا ہے جس سے بچوں کو پڑھائی کرنے میں آسانی ہو اس میں ان کے گارجین کی اپستیتی میں بک کا وطرک کیا گیا ہے دیکھتے ہیں جس سے بچوں کو پڑھائی کریں آج سطر تیش شعویس میں پہلے دن فسٹ اپریل کو سرکار کے منصان روپ ان کے آدیشہ نوسار نئے پستکوں کا بطرہ سبھی بچوں میں کرائے گیا ہے اس کے لیے بچوں کے گارجین کو بھی یہاں پر بیدالے میں بولائے گیا ہے ان کے سممک ایک سبھی بچوں کو پستکیں بطرک کرائے گئی ہیں بچے کافی اتصاہیت ہیں اپنے نئے کچھا میں پرویش پا کر اور گارجین بھی کافی اتصاہیت ہیں اس کی نئے سطر میں ہمارے بچوں کو سال کے پہلے دن ہی نئے پستکوں کا پرابتی ہوئی جس سے ان کے پڑھنے میں کافی سبدا ہوگی آسانی ہوگی ہمارے یہاں کل ایک سے پانچ میں دو سو اور کچھا چھے سے آٹھ تک ایک سو تیس بچے کل تین سو تیس بچے جو ہے ہمارے وہاں انڈرولڈ ہیں پناہ آج سے نئے بچوں کا پرویش پرارا ہوں میں پرواری پردانہ دیاپک بریجنندن پرسادی آدو کمپوزیٹ پور مادمک بیدالے راوت پر سالہ نگر شد گورک پور ایک اپریل کو نیا ستر سٹارٹ ہوا ہے دو جار تیس چوبیس کا تو آج جو ہے ہم لوگوں پستکیں پہلے سے پرابت ہو گئی تھی تو آج بچوں کو پستکیں بارٹ دی گئی ہیں اور اس کے لیے ایک ویدیوات پورا پروگرام کیا گیا ہے ان کے گارجین کو بلایا گیا ایک میلے جیسا اچساو جیسا ماحول بنا کے اور گارجین کو بلا کے اور ماں باپ کو بلا کے ان کے بچوں کو پستکیں آج بطریت کی گئی ہیں اور صبح صبح ان کا جو ہے اسکول میں سواغت بھی کیا گیا تیلک لگا کے کچھ پرسا کر کے اس طرح ہم لوگ نے آج اپنے سکول کے نئے ستر کا سٹارٹ کیا ہے میرا نام سنگیتہ سنگھ سہائے قدیعہ پر کمپوزیٹ کو مادمک ودیالے راوت پرشاہ